انتظار کرتے ہیں اس کا انتظار پہلے ہو جاتے ہیں سلام اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے صدقے میں سب کو سلامت رکھے مذکراتے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بے صدا ہے وہ سہرہ ضرور بولے گا جو بے صدا ہے وہ سہرہ ضرور بولے گا کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا جو بے صدا ہے وہ سہرہ ضرور بولے گا کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا جو بے صدا ہے وہ سہرہ ضرور بولے گا زبان کھولنا پائے گی سالموں کی نماز مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا 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 جہاں میں حیدر کررار کوئی ہے ہی نہیں جو بول ہے یہ سجدہ کوئی ہے ہی نہیں جہاں میں حیدر کررار کوئی ہے ہی نہیں فراش شیر کی حیبس ہو گیا خالی چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں فراش شیر کی حیبس ہو گیا خالی چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں اور سبان رکھائے چودہ سو سال سے پر جب تمہارے جیسا علمدار کوئی ہیں نہیں سبال لکھا ہے چودہ سو سال سے پرچم سبال لکھا ہے چودہ سو سال سے پرچم تمہارے جیسا علمدار کوئی ہیں نہیں دنیا کے اندر نجانے کتنے آئے کتنے چلے گئے نجانے کس کس کو کہاں کھاں بھلنبی ملی آئے آمود کر کے چلے گئے لیکن حضرت عباس کی شان ہے کربلا کے اندر جو حسین نے انہیں علم دیا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ابباس کے ہاتھ سے علم لینے والا کوئی نہیں ہو سکتا چمجھ میں آ رہے ہیں میدان بدل سکتا ہے انداز بدل سکتا ہے طریقہ بدل سکتے ہیں لیکن کربلا کے کٹے ہوئے بازو آواز در دے تھے کہ ابباس کے بازو کٹے ہیں دل زندہ ہے ابباس کے سینے کے اندر تیر لگے ہیں لیکن حسینی قدار زندہ ہے قیامت برپا ہو جائے لیکن اسلام کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی اسلام کو چھکا سکا ہے کربلا کے بہتر سکتا ہے اے زمانے والوں سن لو یہ کربلا ہے یہاں سر کٹائے جاتے ہیں اور یہی سے دین کے ٹنکے بجائے جاتے ہیں زمانہ دیکھ لو آئے سرک بہتر ہے اور نبی کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں نعرے تکبیر نعرے علیہ السلام نعرے غصر نعرے تکبیر شائر نے کہا تھا کہ ہر دیر تیرا خربلا بیکار جائے گا ہر دیر تیرا خربلا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہاں جائے گا آپ شائروں تلوک لیتے ہیں ہر کسی کی بس کی بات رہی کہ ہر شیر شنا دے اور اللہ کی شکر میں آپ کو شیر سناوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد شیر دکھاؤں گا سمجھ میں آ رہی ہے دونوں ہونے 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 شیر شنا بھی سکتا ہوں اور آپ کو شیر دکھا بھی سکتا ہوں اب آپ سمجھیں کہ آپ کو شیر دیکھنا ہے کہ شیر شناہ ہے جب سننا ہے تو سننے کیسے 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 سننے کیس اگر آپ کو آگے آگے تو بھولنا پڑے گا اور نبی کے دیوانوں کی طرح بھولنا پڑے گا ادھر والے جتنی لوگ میٹے وہ خاموش ہوتے ہیں ادھر والے مسکر آکے کہہ دے یا رسول اللہ انہوں نے ہاتھ کو ڈھاکے کہہ دے لب بھے گی یا رسول اللہ بجا یہ ہے کہ آج ہماری حوالے خدم ہو گئے یہ دیرپرا کے اندر پسید پندرہ تقریبا مسیدوں کے اندر آگے آج تقریبا ایک ہزار کے آر کے مسلمانوں کو ہمارا گیا ان کی گھرے گھر بیٹیوں کو لکار کر ان کی حصتوں کو پامال کیا گیا گھروں کا توڑ پھوڑ دیئے گئے ان کے کاروار کو ٹھپ کر دیئے گئے وجہ کیا ہے ہماری زبانے خاموش ہوتے ہیں ہماری زبانے خاموش ہوتے ہیں تنا خالد ولید کر لے ہوئے تھے جاکر کے میدان پر سات ہزار کا لشکر تھا انہوں نے کہا خالد کیا کرنے آئے ہو کہا کرتنے کاٹنے اسلام کا علم لہرانے آیا ہو کہا فوج کہا ہے لشکر کہا ہے کہا پاگل ہو گئے ہو کہا سات ہزار کا مقابلہ کیسے کرو گئے خالد کی زبان نکاتا میری زبان کہتی ہے لبے کیا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں اب دنیا کی ساری طاقت ایلگ ہو میری کرتن کے اندر نبی کی غلامی کو پٹھا ہے خالد اپنی طاقت کے پل پلے پر میدان جیتنے نہیں آتا ہے بلکہ مصطفیٰ کی طاقت بھروسے جیتنے نہیں آتا ہے بھروسے جیتنے آتا ہے دنیا ہمیں خاموش موشی ہے تیرا سارا مطمئن کہہ دے یا رسول اللہ ہر دیر تیر تیرا حرملا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا اور پیدا چلے گی ساری بیعیہ یزید کی نیزے پر کربلا کا زمیدہ ہار جائے گا ساری آیا یزید کی پیدا چلے گی ساری نیزے پر کربلا کا نیزے پر کربلا کا ایسیز کیلئے تعریق شاہد ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب یزیدیوں نے حضرت ایوام حسین پر سر گھاٹا تو آپ کو ایسر کو نیزے پٹنایا ہے سارے یزید پیدا تھے اور کربلا کا زمیدہار کو نیزے پر اٹھا کر اور زمانے والوں کو پیغام ملا دے دنیا والوں دیکھو حسین قرآلہ کے میدان کے اندر بھی ہو چیتے ہیں اور انہوں سے اوپر ہو چیتے نظر آ رہے ہیں سبان اللہ غلام حضرت شرپیر ہوں ہلکے میں بدلے غلام حضرت شرپیر ہوں ہلکے میں بدلے وہ باطل کے لئے شرپیر ہے ہلکے میں بدلے ہلکے میں دنیا ہلکے میں دنیا بہت بات پر جاتا ہے لوگ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کیا کہ کچھ اور رہا تھا اب کر کچھ اور جو آ رہا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نسم کے کافی دیر سے ہمارے نکھا کے سامنے تھے انہی کو ہم نے دیکھا تھا یہی ٹیبل سجا رہی تھے انہی کو ہم نے دیکھا تھا یہی پنڈال لگوا رہی تھے انہی کو دیکھا تھا کہ لیٹنگ لگوا رہی تھے اب یہ کھڑے ہو کر میں ہمیں شیر سنا رہے ہیں وہ وہ مداری تھی یہ میرا کام ہے وہ رشیداری تھی یہ میرا ہنر ہے وہاں میں اپنی محبت نبارہ آتا اور یہاں نبی کی محبت نبارہ آتا الحمدللہ میں سارے ہاتھوں اٹھاں کے کہہ دے یا رسول اللہ اور مسکران کے کہہ دے یا رسول اللہ غلامِ حضرتِ شخفیر ہیں حلقے میں مت لینا وہ باطل کے لیے شخفیر ہے حلقے میں مت لینا اور گئے ہیں فاتحہ پہنے کسی اندھے کو سمجھا کر وہ رنگ سے فالنگیر ہیں حلقے میں مت لینا تاریخ نے بتایا تھا کہ جب ایک اندھا کافی دنوں سے حضرتِ خواجہ والی نباز کی چوکٹ کو بیٹھ کر کے آنکھیں مانگا تھا ایک دن اوروں سے خواجہ والی نباز کے مزار پر حاضری کیلئے سے حاضر ہوئے سلام عرض کی اندھا تاریخ آگے والے والے کیا دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ بارے بارے والے خواجہ مجھے آنکھیں آتا کر دو آپ کر کے فرمایا کیم کیم کہا دربازِ خواجہ سے میں آنکھیں مانگا ہوں کہا ملی نہیں ہے کہا نہیں بہت سالے ہو چکی ہیں آنکھیں نہیں مل لگی ہیں حضرتِ عرمزیب نے فرمایا سن ابھی میں مزار کے اندر جاتا ہوں فاتح پڑھوں گا واپس آنگا اگر تیری آنکھیں واپس نہیں بھی تیری گردن کو کاٹ کر کلک کر دوں گا اتنا سوچ کر کے اندر آپ جلے گئے فاتح پڑھیں کدر اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کوئی اس والے سے پوچھتا ہے کون ہے کون ہے کون ہے برابر والا کہتا ہے مسلمانوں کا بانشاہ اور انزیب ہے کہا ہے اب تو تیرا خیر نہیں ہے ان کی تلقیابات سے جو جملہ لکلتا ہے وہ کام مکمل ہوگا لوگ 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 اب تو کچھ فکر غریب نباس سے آنکھیں مانگ لے تاریخ شایدہ اور انزیب بہا لکل کے آئے اور جا کے دیکھا تو وہ آپ کے قدموں کو چھوٹ کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا آپ نے فرمایا کون ہے کہا وہی وہ جس کی آنکھیں نہیں تھی کہاں کیسے مل گئی آپ تک کے ٹھونگ کر رہا تھا غریب نباس سے دل سے مانگ لیا اے شک سبحان اللہ اے شک سبحان اللہ اے شک سبحان اللہ توڑے سوڑے سوڑے لوگ ضرور اکھٹا ہوئے ہیں لیکن یاد رکھیں کبھی کبھی توڑے لوگ انشاءاللہ جنت کی حقیار بجھدہ اے شک سبحان اللہ صلی اللہ کے تصابیتے جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت نے ہم نبی کسی کو ہی جل سے ہم بہتنے ہو سکتا ہے کی بشارت دینے کہا رہا ہے لیکن میں آپ کو کرنٹی والا جنہیں بتا دوں سرکار فرماتے ہیں دل سے دل سے مجھے درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کو پرمین شفاق واجی بودا دی واجی بودا دی کرنٹی مل گئے سرکار نے کہہ دیا تو آپ جل جل بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ سے درود پڑھائی جائے گی اور تباہ پڑھو گے انشاءاللہ جنہت کے بھی حق دار ہو جاؤ گے دہور teenager کہتے ہیں يا رسول اللہ غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا وہ پاطل کے لئے شبیر ہے ہلکے میں مت لینا خیال فاتحہ پہنے کسی اندھے کو سمجھا کر وہ آرن زیو ہیں وہ آرن زیب عالمگیر ہیں ہلکے میں مت لینا رضاق علادلہ کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم وہ میرے غوث کی تصفیر ہے ہلکے میں مت لینا میرا کہتے ہیں کہ وہ مفتی اعظم وہ میرے غوث کی تصفیر ہے وہ میرے غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لینا وہ میرے غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لینا آئی ایک چھوٹے سے کتا بڑی اچھی نبی کی نات پانے والا مدہ خان مصطفیٰ میں گزارش کرتا ہوں عارف عزیز صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے نبی کی ناس انشاءاللہ وہ پڑھیں گے جھومیں گے ہم استقبال کر لے سبول اللہ رہے دکبیر نعرے رسال لکھ محفی کا منا اور بہرہ کر دو دادو تحسی سے اور سنہرہ کر دو نعرہ ایسا ہو کہ وہ کان کے پردے پھٹ گائیں دوش بنے حضرت شبیر کو بہرہ کر دو دوش بنے حضرت شبیر کو بہرہ کر دو نعرہ لگاؤ تو ایسی آواز دکھرنا چاہیے کہ باقے یہی صدیق کی صداقت کا پرچم اٹھانے کے لیے تیار ہے نعرہ لگاؤ تو ایسا نعرہ ہونا چاہیے کہ محسوس ہو کہ یہ علیہ کی شجاعت پرچم کو بلند بلند بلندے والے ہیں نعرہ لگاؤ تو ایسا نعرہ ہو کہ محسوس ہو یہی عثمانی صحابت کے پرچم کو بلند بلند بلندے والے ہیں زندہ دلوں کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسرکِ اعلی حضرت جشنِ شادی مبارک جشنِ غوثل برا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت